جب تم کسی میب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر وہ اپنے اندر پاؤ تو نکال دو یہی حقیقی تبلیغ ہے درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو ورنہ اپنا درد تو جانوروں کا بھی محسوس ہوتا ہے لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور اکل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں اگر تم نیکی پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تنقید کے لیے علم کہنا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو وہ سچے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے موہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پاسکتا اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے دور تو ہم خود چلے جاتے ہیں لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں انہیں لہجے تلخ یا میٹھا بناتے ہیں رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتے نے بھا دیتا ہے